ہیلو ایوری بوان ویلکم ٹو میرے شیعنل کوکوی سیم تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گاجر کے حلوے کی ریسپی بینہ ماوے کی بہت ہی اچھی لگتی ہے کھانے میں بہت ٹسٹ لگتی ہے کیا کیا انگیرنٹ یوز کرنے والے ہیں چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں اور کیا کیا پروسیس ہوں گی کیسے بنے گی یہ چلیے اچھے سے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر گیس میں رکھا ہے میں نے دودھ ہاف لیٹر اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دو چھوٹی الائچی اس طریقے سے کھول کے اسے بوائل کر لیں گے اچھے سے تو یہ چھوٹی والی ہری الائچی ہے اس طریقے سے ڈالنے سے اچھی فلیور آتی ہے حلوے میں اگر آپ الائچی پوڈا یوز نہیں کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ جبور کر لیں یہاں دیکھیں دودھ اچھے سے بوائل ہو چکی ہے اسے اس ٹینر کے مدد سے اچھے سے اس طریقے سے چھان لیں گے تاکہ جو بھی الائچی ہم نے ڈالا ہے وہ نکل جائے باہر آ جائے تاکہ کھانے کے وقت مو میں نہ آئے وہ اچھے نہیں لگے گی اس ٹائم مو میں آئے گی تو اس لئے اس طریقے سے کر لیں گے یہاں دیکھیں ایک کے جی گاجر لیا تھا اچھے سے اسے چھیل کے اور واش کر کے اس طریقے سے گریٹ کر لیا ہے تو یہ اس طریقے سے جرور کر لیں یہاں پر گیس پہ کڑھائی رکھا ہے میں نے اور کڑھائی میں دو بڑے چمچ گھی ڈال دیں گے اور بلکل لو فلیم پہ ہم اسے اس ٹائم پہ کر دیں گے اور یہ لو فلیم پہ ہی ہم ڈالیں گے ڈرائی فروٹس جو بھی آپ ڈرائی فروٹس یوز کر رہے ہیں اس ٹائم پہ سے روست کر لیں گھی میں ہی اسی ٹائم پہ تو یہاں دیکھیں میں کاجو کس میں یوز کرنے والی ہوں آپ اگر باہدام کر رہے ہیں تو باہدام اور کاجو ڈالیں بلکل چھوٹے چھوٹے پیسے کر لیں اس طریقے سے تو کسمی سے اس ٹائم پہ نہیں ڈالیں گے اگر آپ باہدام یوز کریں باہدام بھی اسی ٹائم پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس ٹائم پہ ڈال دیں تو یہاں دیکھیں بس ایک سے دو منٹ ایک سے دو منٹ روست کرنے کے بعد فٹا فٹ سے نکال لیں گے ہم اسے بہت زیادہ روست نہیں کریں گے اب اسی گھی میں ہم ڈال دیں گے گریٹڈ گاجر جو ہم نے گریٹ کر کے رکھا ہوئے ہیں وہ ڈال دیں گے گاجر ڈالنے کے بعد ہم اسے ہائی فلم پہ کر دیں گے اور ہائی فلم پہ ہم اسے دو سے تین منٹ چلائیں گے اچھے سے تو اسے ہائی فلم پہ بس دو سے تین منٹ چلا لیں اس کے بعد ہم اس میں دودھ اٹ کر دیں گے فٹا فٹ سے دودھ اٹ کر دیں گے اور دودھ اٹ کر کے ساس سے آر میرے کے لئے چھوڑ دیں گے چھوڑ دودھ اٹ کر دیں گے لیکن چینی اٹ کرنے سے پہلے جو بھی اس میں دودھ ایکسٹرہ وہ ریڈیوز کریں گے ہائی فلم پہ چھوڑ دودھ اٹ کریں گے دودھ اٹ کر دودھ اٹ کر دیں گے دودھ اٹ کر دیں گے اور اسے ہائی فلیم پہ بلکل اس کو پکائیں گے جو بھی ایک سٹریس میں یہ ہے موشیر وہ نکل جائے اس لئے ہم اسے ہائی فلیم پہ پکائیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ملک پوڈر تو ہم یہاں پہ موا یوز نہیں کر رہے ہیں کھویا یوز نہیں کر رہے ہیں اس لئے یہاں پہ ملک پوڈر یوز کریں گے اور یہاں دیکھیں ایک کجی گازر میں میں چار ٹیبل سپون چار بڑے چمچ سے ملک پوڈر یوز کر رہی ہوں یہاں دیکھیں بہت اچھے سے ریڈیوزڈ ہو چکی ہے ملک اور یہ لگ بگ لگ بگ بلکہ بن کے تیار ہے ایک سے دو منٹ ہائی فلیم پی رہنے دیں گے اور یہ بن کے تیار ہے تو اب میں اپر کر رہی ہوں گا اس کو بند اور اسے تھنڈا ہونے کے بعد میں فریج میں رکھ دوں گی اس کے بعد آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گے یہاں دیکھیں گائز یہ تھنڈی ہو چکی ہے ٹیکچر کلر سب چینج ہے اور سواد بھی چینج ہے گائر کا حلوہ آپ بنا رہے ہوں تو تھنڈے ہونے کے بعد ہی کھائیں بہت اچھے لگتے کھانے میں ویڈیو سے کھنڈ آئی ہو تو لائک کر دیں پی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیکھ کریں